اصل منزل ہے اور اگر نیت اس کی پڑھنے کی ہو اور اسکول ہی جانے کی ہو تو اسکول جانے کے ساتھ گھومنا تو اس کا آٹومیٹی کے لیے ہو رہا ہے تو یہی میں چھوٹی سی ایک مثال دیئے سمجھانے کیلئے کہ جب اللہ والوں کے آپ پاس جائیں گے اور نیت ہوگی اللہ کے قریب جانے کی تو یہ جو چھوٹے موٹے مسئلہ ہیں آپ کے روزگار کے رسکے تنگ دستی کے بندش کے گھریل معاملات یہ تو ایک طرح سے ہو ہی جائیں گے حل ہوئی جائیں گے جس طرح اس بچے کو گھومنے کو ملنا اسکول جانے کے ساتھ اس طرح اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اب یہ معاملات آپ کے حل ہوتے جائیں گے اور اگر آپ صرف یہی اسی ارادے سے جائیں گے اللہ والوں کے پاس میرے فلا کام کر دو میرا فلا کام کر دو میرا یہ کام کر دو میرا وہ کام کر دو دین کی طرف مائل نہیں ہوں گے تصوف کی طرف آپ راغب نہیں ہوں گے روحانیت کی طرف آپ نہیں جائیں گے وہ آپ کو نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھنی رہے ہیں وہ آپ کو ذکر اذکار دے رہے ہیں آپ کرنی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بس یہ معاملہ میرا حل کر دیں گے تو کیا ہوگا ایک دن دو دن چار دن وہ آپ کا معاملہ سنیں گے حل کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنا ذکر کریں گے اپنی عبادت کریں گے ایک دن ظاہر اکتا جائیں گے آپ سے تو بہتر یہ ہے کہ اس بچے کی طرح اسکول کی ارادے سے جائیں یعنی اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے جائیں معاملات تو بنی جائیں گے معاملات تو وقت کے ساتھ ساتھ سارے حل ہوئی جائیں گے تو اللہ کے قریب ہونے کے یہ آپ کے نیت تو ارادہ ہو انہم العمالوں بن نیت عمال کا دار و مدر نیت پر ہے اچھا ارادہ ہوگا اچھی نیت ہوگی تو آپ کی منزل آپ کی کام اور آسان ہو جائیں گے بلکل جناب آپ نے یقین ولی تفسیر سے نجم خان کو سنے جی ہاں میں بتایا تھا کہ ایک شخص جو بڑے پریشان ہو کر جب قبلہ محمود نے مقادیز آپ کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ روزی کے لیے میں پریشان تھا ایک عامل کے پاس پہنچ گیا تو اس عامل نے مختلف طریقوں سے پیسے بٹوڑنا شروع کیے چاندی کا تعویز بنے گا سونے کا تعویز بنے گا چالیس سے پچاس لاکھ روپے اس نے بٹوڑ لیے وہ شخص اتنا پریشان ہو گئے وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا میرے پاس زندگی کی جمع پونجی سب ختم ہو گئی ہے اب میرے پاس ایک گھر ہے وہ میں اگر بیچنا چاہوں تو بیچ دوں تمہیں جان بچاؤں گی وہ شخص بول رہا ہے کہ اگر تم علاج مکمل نہیں کروا گے تو آہستہ آہستہ تمہارے گھر کے سب فرد مرتے جائیں گے تمہارے اوپر کالا جادو ایسا خطرناک ہو گیا ہے کہ تمہاری بیوی سب سے پہلے مرے گی جب کیس آیا تو انہوں نے پھر صورت یاسین شریف کا عمل پڑھا ہم سب کو بٹھا کر اور ایک مخصوص طریقے سے وہ عمل پڑھا جاتا ہے تو پھر اس طرح سے اس کی بھائی کی جان چھوٹی اور وہ جالی عمل کا دماغ یہاں سے منقطع ہو گیا ہٹ گیا اثر میں بات یہ ہے کہ ہمیں فکر جو ہے نا وہ کل کی بہت ہے ہمیں کل کی بہت فکر ہے دنیاوی حوالے سے کہ میں اتنا کمال ہوں ہمیں دو وقت کھانے کی روٹی کی فکر نہیں ہاں سے بھائی آپ کورونا کی بات کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں کیا کورونا میں کوئی ایک واقعہ ایسا آپ کے سامنے آیا کہ لوگ بھوک سے مرے ہوں کوئی ایک بچہ ایک ماں باک کوئی ایک آدمی ایک عورت کوئی بھوک سے مرا ہو نہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے نا ایک بچہ تھا ماں سے زد کر گیا ماں تم کہتی ہو اللہ کھلا کے سلائے گا میں نہیں کھاتا میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلائے گا ماں نے کہا بیٹا کھا لے ورنہ اللہ مار مار کے کھلائے گا بچ نے کہا میں بھوکا سو کے دکھاؤں گا اور آپ کی اس بات کو غلط ثابت کروں گا بچہ زد کر کے چلا گیا جنگل میں گھر چھوڑ کر ماں نے کہا بیٹا نہ کر اللہ مار مار کے کھلائے گا یاد رکھیو کھا کے سو جا وہ نکل گیا جنگل میں ماں نے چھوٹے بیٹے کو ٹیفن بنا کے دیا اور کہا بیٹا جا جا کے رک جائے نا یہ زنگل میں وہاں اس کے براغم رکھ دے نا آدھی رات کو جب بھو لگی خود ہی اٹھ کر کھا لے گا جنگل میں گیا وہاں جا کے سو گیا چھوٹا بیٹا پیسی پیسے جا رہا تھا ٹیفن رکھ کر آ گیا بیڑے بھائی نے کہا تو چلا جا ٹیفن میں لے جائے میں نہیں کھاؤں گا میں بھوکا سو کے دکھاؤں گا بچے نے کہا تم جانو ماں جانے ٹیفن جانے میں تو ماں کا حکم مان کے ٹیفن رکھ کے جا رہا ہوں ٹیفن رکھ کے وہ چلا گیا آدھی رات کو ڈاکو آئے ڈاکو گزرے وہاں سے خوشبو آئی کھانے کی ارے وہاں ٹیفن آدمی بھی سویا ہوئے ایک بندے نے ٹیفن کھول کے کھانا چاہا دوسرے نے کہا ارے رکو رکو ایسا نہ ہو کہ اس آدمی نے اس پر زہر ملا دیا پہلے اس کو کھلاتے ہیں اس کو ہلایا میں تو نہیں کھا تھا کہ کھا میں تو نہیں کھا تھا تو انہوں نے دو ڈاکو نے پکڑا گریوان وہ کھائے گا کیسے نہیں دو چار چمانٹے لگا ہے اس کو وہ لگ خواہ زبر جستی وہ کھا بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا ہز بھی رہا تھا ڈاکو پریشان وہ بھئی تو رو بھی رہا ہے ہز بھی رہا ہے بات کیا ہے کمی روز لے رہا ہوں کہ تم لوگ مار رہے اور اس لئے رو رہا ہوں اور ہس اس لے رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کھا کے سونا وردہ اللہ مار مار کے کھلائے گا تو ہماری تینشن جو ہے وہ خانے پینے کی نہیں ہے رسط تو خانہ پینے ملی جاتا ہے ہمیں خواہ پینے کی مریں گے جتنا رسط اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے نا خانے پینے کے حوالے سے ایک دانہ بھی ایک دانہ بھی آسف بھئی ہم خواہ بغیر نہیں مریں گے جو اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے باگی رہا مسئلہ جائداد کا پروپرٹی کا وہ تو ہم مر جائیں گے تو بچے لڑتے رہیں گے پیچھے اگر دیندار بچے نہیں ہوں گے تو یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا تو کسی اس کی ٹینشن ہم نے پالی ہوئی ہم نے کسی اس کی ٹینشن پالی ہوئی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے لڑے ٹینشن ہمیں اسی اس کی پالنی چاہیے تھی کہ کل ہمارے ساتھ بروز قیامت کیا ہوگا کل محشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارا نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں لے میرے ہاتھ میں کتاب ہے قبلہ محمود محمد برکاتی صاحب نے کتاب لکھی تھی برکاتی خزانے کی کنجی اس میں انہوں نے ایک عمل لکھاتا کہ جو بندہ ہمیں والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اعتا فرما دیتا ہے کیا بات ہے کتنا بہتری نامل ہے چھوٹا سا عمل اور اس میں برکت ہے کسی جالی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سونے کے تعویز چاندے کے تعویز زافران بکرہ بکری مرغہ کچھ بھی نہیں کرو بھائی رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن انہوں نے مجھ پر رحم فرما نسیح دوتے ویتا فرما دے گا والدین کو بس اطاف فرما دے گا اور سارے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے صحیح بات صحیح بات اگر ٹائم ہو اور جات ہو تو ایک عمل اور اس میں لکھایا گیا بلکل بلکل بتائیے اور یہ اچھی بات ہے ہم میں یہی چاہتا ہے کہ آخر میں کوئی ایسی چیز بتائی جائے تو تاکہ لوگ جو ہیں اپنے رسک کے حوالے سے خاص طور پر چونکہ یہ بڑا ریلیونٹ اس وقت مدہ ہے یا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اس پر گفتور ضروری ہے کوئی ایسی چیز بتائیں تاکہ وہ کریں تو آپ کو اور سواب ملتا رہے اور ہمیں بھی سواب ملتا رہے مارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے انہوں نے اپنی مفلسی بیان کی کہ یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں میرے پاس کھانے پینے وقت نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ پر سلام پیش کرو اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر گھر والوں کو سلام کرو دوبارہ سنجھ لیجئے گا جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھو اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور گھر والوں کو سلام کرو صحابی نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا چند ہی دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ بار گیا ہے رسالت میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی ورکت سے اللہ نے میرے رزق میں بڑی ورکت اطاف فرما دی اللہ نے مجھے غنی کر دیا کتنا چیٹا سا عمل ہے آخر میں قبلہ لکھتے ہیں کہ دست غیب کے عمل تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے لکھی وہی لکھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور بانٹنے والی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نبی پاک علیہ السلام بے شک تقسیم کرنے والا میں ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے تو اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی اور صاحب اختیار بنا دیا لہذا اپنے دل کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں جھکا کے رکھیں گے انشاءاللہ بہت 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 برکت اتا ہوں گی اور دست غیب سے رزق اتا ہوگا جمعہ والے دن جو شخص غسل کر کے غسل کل جمعہ ہے بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے لئے جو ہم غسل کرتے ہیں غسل کرنے کے بعد چھانیس مرتبہ فارٹی سکس مرتبہ سورہ قدر یہ سورہ قدر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور تھوڑا پانی اپنے کپڑوں پر چھڑک لیں اور باقی پانی پی لیں انشاءاللہ ایک عمل کی برکت سے دست غیب سے روزی میسر ہوگی اور یہ عمل ہر جمعہ کو پابندی سے کریں اس کی برکتیں خود آپ دیکھیں گے جمعہ کے دن غسل کر کے فارٹی سکس مرتبہ سورہ قدر اور آخر میں میں ایک بات سب سننے والوں سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بلکل کمانے کی نیت رکھیں بہت سارا کمانے کی نیت رکھیں حلال ذرائع لیکن اس کے پیچھے جذبہ یہ ہو کہ میں بہت زیادہ کماؤں گا تو میری بہت زیادہ زکاة نکلے گی میں بہت زیادہ مالدار جاؤں گا تو میں بہت زیادہ غریبوں کا ہاتھ پکڑ لوں گا جب میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا تمہیں بہت ساری بیواموں کے اور بہت سارے سفید پوشٹ لوگوں کے جو آپ کا پروگرام کا اختام کرتے ہیں اور آپ جو سب کو ایک بات اشارت فرماتے ہیں کہ اسپیشلی سفید پوشٹ لوگوں کا خیال رکھے گا تو بلکل کمائیں بہت سارا کمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی خرب پتی بنا دے لیکن پیچھے جذبہ قارونی جذبہ نہ ہو فرعونی جذبہ نہ ہو شدادی جذبہ نہ ہو آمانی جذبہ نہ ہو جذبہ ہو تو موسیٰ اور حارون جیسا جذبہ ہو عثمان غنی جیسا جذبہ ہو صدیق اکبر جیسا جذبہ ہو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت ان کے قدموں کی خیرات بلکل جناب لیکن جناب آج کا یہ پیگرام یقیناً آج کے اس پیگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن ایک چیز آپ نے خاص طور پر سیکھنی بھی ہے جو لوگ سنو رہے ہیں وہ اور جو لوگ اب اس کے بعد اس کو دیکھیں گے اپنا ٹی وی نیز یوک پر ہم نے دو کام کرنا ہے اپنی زندگی میں ایک کمانا ہے حلال اللہ کے اور نبی کے اصولوں کے حساب سے جو کمانا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کو باٹنا ہے آپ یقین کریے گا اگر آپ یہ دو کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس رسک بڑی تعداد میں ہوگا بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جب آپ کیا زیادہ ہوگا اللہ آپ کو اسی لئے دے رہا ہوگا کہ آپ اس کے بندوں کو دے رہے ہوں گے اس کو باٹ رہے ہوں گے جو کہ صدیق صاحب نے بھی کہا نجم نے بھی کہا کہ حلال کمائیں اور رسک باٹیں اس بات کے ساتھ آج کے پرگرام کو ہم ختم کریں گے اور اپنے دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ مجھے صدیق برکاتی صاحب کو اور نجم خان کو اجاز دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال لکھیں لیکن خاص طور پر صفیت پوچھ لوگ کا خاص خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی